الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں جی ہمارا ملائی سے ڈائریکٹ دیسی گھی تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالی کی رحمت اور کرم میں ہیں اللہ پاک سب کو رحمت اور کرم میں رکھے میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں کچھ پرابلم چل رہے تھے لائف میں الحمدللہ اللہ تعالی بہتر کرتا ہے جو بھی کرتا ہے چلیں جی آج ہم ملائی سے آپ کے ساتھ دیسی گھی بنانے کا طریقہ شیئر کرتی ہوں تو ہفتہ دس دن کی ملائی کو جمع کر کے فریز کرتے رہیں اور پھر فریز سے نکال کے دو تین باؤل میں جمع ہو چکی تھی تو میں نے وہ فریز سے نکال کے ایک پتیلے میں ڈالی ہے اور میں اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لوں گی یہاں تک کہ یہ پوری میلٹ ہو جائے نا اتنا اس کو گرم کروں گی اچھا گرم کرنے سے پہلے اس میں میں نے جس جس برطن سے جتنی جتنی ملائی نکال لی ہے اتنا ہی پانی اس برطن میں ڈال کے اس برطن کو بھی گنگال لیں گے برطن بھی صاف ہو جائے گا اس طریقے سے ہماری ذرا بھی ملائی ضائع نہیں ہوئی اور چیزوں کو ضائع کرنا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالی کی اتا کی ہوئی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے ہر چیز کے بارے میں یہ میں کہہ رہی ہوں خالی ملائی نہیں ہر چیز روزی رز کپڑا پیسہ ہر چیز کو کیر سے یوز کرنا چاہیے اچھا جی تو اس میں جس بول میں جتنا ہے اتنا ہی پانی ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گے کہ کیا فائدہ ہوگا بہرحال ہم نے جتنی ملائی تھی اتنا ہی پانی لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ یہ بوائل ہونے لگ جائے اب یہ ابلنے کے قریب ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا ہے تو ماشاء اللہ بس یہ تھوڑی ہی دیر میں بوائل ہو جائے گا تھوڑی دیر تو نہیں کم از کم اس کو پندرہ بیس منٹ لگے تھے تیز ہیٹ پہ بوائل ہونے میں تو پندرہ بیس منٹ کے لیے آپ نے ضرور اس کو بار بار چیک کرنا ہے ڈھاپ کے رکھ دینا کور کر دینا لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتے رہنا ہے جب آپ اس کو بار بار چیک کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ملائی دودھ کی طرح ہو بلکہ باہر نہیں گرے گی اگر وہ اب دیکھیں اس کو میں ہلکا سا اس کی جھاگ ہٹاتی ہوں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا آئل یعنی گھی بھی نظر آنے لگے گا یہ جو آئل ہوتا ہے یہ جم کے گھی بن جاتا ہے اور ایک اور بات بتانی ہے کہ یہ کبھی بھی اتنا ہارڈ نہیں جمتا جو اصل اوریجنل دیسی گھی ہوتا ہے بلکل ہارڈ پتھر کی طرح نہیں اچھا ہم نے اس کو بوائل کر کے تھنڈا کر کے اوور نائٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا فریزر میں نہیں فریج میں اب میں اوپر اوپر سے اس کے گھی جو ہے وہ اٹھا کے دوسرے برتن میں ڈال لوں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے پورا گھی ہم اٹھا لیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنا مطلب سوفٹ ہے فریج میں رکھنے کے باوجود اتنا ہارڈنی کے پتھر کی طرح ساخت ہو جائے یہی اصل دیسی گھی کی پہچان ہوتی ہے اچھا جی اب ہم نے یہ سارا اتار لیا ہے یہ جو چھان بچائے یہ بھی آپ دیکھیں تو کافی گڑا دودھ ہے ہم اس کو گھی کو میلٹ کریں گے اچھے طریقے سے پکائیں گے جتنا بھی چھان نکلے گا وہ نکال دیں گے نیچے بچ جائے گا اگر پودر کا بٹر ہوگا تو اس کے اندر کوئی بھی ریوڑی ٹائپ کوئی بھی چیز سخت سی نہیں بچے گی پودر جل جائے گا تو یہ بھی ہوتا ہے دو نمبر گھی اصلی گھی کی یہی پہچان ہے کہ اس کے اندر پودر بالکل نہیں ہوتا اچھا جی اب ہم نے دودھ کو گرم کر لیا ہے گرم کر کے ایک باول میں نکال لیا ہے اور اچھا اس کو باول میں نکال کے اس میں میں دیں ڈال کے جاگ لگانے کے لیے رکھ دوں گی تو اس کا ماشاءاللہ صحیح سا دیں بھی تیار ہو جائے گا باقی جو یہ دودھ بچا ہے اس سے ہم کھیر بنا لیں گے اس میں میں تقریباً وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون دیں کا ڈالوں گی جو کہ میرے پاس پہلے سے گھر میں تیار ہے میں ہمیشہ گھر میں ہی دیں بناتی ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھا بنتا ہے اس کو ہم تھوڑا یہ گرم ہے اس کو میں کسی گرم جگہ پر رکھ دوں گی میں زیادہ تار اب یہ میں نے ایک دودھ کو بھی گرم ہونے رکھ دیا اور ایک کپ چاولوں کا لیا ہے اس کو اچھا طریقے سے دھو کے سکا کے اور پھر میں نے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے یہ دودھ اُبلنے لگے گا تو میں اس میں وہ چاولوں کا پاورڈر ڈال دوں گی اور ایک سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیار ہو رہا ہے ہمارا گھی جب ہمارا گھی کمپلیٹ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو جو کہ پہلے ہی میں آپ کو شو کر چکی ہوں کہ کتنا زیادہ بنا تھا تو ماشاءاللہ جی یہ ہم نے اس میں پیس کے چاول ڈال دیئے تھے اور اب میں اس میں شکر ایڈ کر رہی ہوں جس سے اس کا کلر بہت ہی مزے کا ہو جائے گا اور نہ صرف کلر مزے کا ہوگا اس کا ٹیسٹ بھی بہت یمی ہو جاتا ہے آپ نے جب بھی میرے طریقے سے کھیر بنائیں گے تو آپ کو بہت مزے کی لگے گی اچھا اس میں کچھ دیسی گی بھی رہ جاتا ہے ہلکا بھلکا تو اس کا ٹیسٹ اور ہی کھیر کو بہت زبردست بنا دیتا ہے میں نے یہ کچھ بادام پیس کے بیچ میں ڈال لیئے اس سے ایک تو کھیر گاڑی بھی ہو جائے گی اور دوسرا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اچھا ثابت بادام اس لیے انہی میں ڈالتی کہ بچے شوق سے نہیں کھاتے اوپر گارنش کر دیتے ہیں ان کو بچے سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اب میں نے اس میں کوکونٹ پاورڈر بھی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی مکس کر کے کور کر کے ہلکی ہیٹ پیس کو پکنے دوں گی اور اس طرف ہمارا دیسی کھی تیار ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں آپ اس دودھ کا مجھے کتنا فائدہ ہوا میرے لئے یہ دہیں بھی بن گیا کھیر بھی بن گئی اور دیسی کھی بھی بن گیا یہ صرف ملائی سے اچھا جی کھیر تقریبا تیار ہو چکی ہے اب ہم انکھی کو بھی دیکھیں گے اچھا کھیر کو میں نے تھوڑا چھنڈی ہونے دیا تھنڈی ہونے کے بعد اس میں میں نے کشمش ڈال دی جو کہ میں نے دھوکے صاف کر کے رکھی تھی چیزوں کو ہمیشہ دھوکے صاف سترا کر کے استعمال کرنا چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی پرانی سیزیں پڑی ہوتی ہیں ڈیسٹ پڑی ہوتی ہیں شاپ پہ جب ہوتی ہیں تو اب میں اس کو باول میں نکال لوں گی دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری کھیر تیار ہو چکی ہے اب ہلکی سی گارنش کر کے آپ کو دکھاؤں گی اچھا ہمارے کچھ گیسٹ بھی آ رہے تھے تو میں نے وہ بھی ساتھ ساتھ تیاری کر لی کہ بھئی گیسٹ کے لیے بھی کھانا ریڈی ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہلکی پھلکی ڈیزائننگ جب بندہ ہاتھ ہلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ بانی جاتا ہے یہ سٹارٹ میں جو ڈیزائننگ کی تھی وہ زیادہ اچھی نہیں ہوئی تھی میں نے ان بدموں کو ہٹا کے دوبارہ سے لگا دیا ہے ماشاءاللہ جی دیکھیں ہماری کھیر کی فائنل لک یہاں پہ تھوڑے سٹوپ کیے ہوئے بدم غرہ تھے وہ میں نے ڈال دیئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیر کی کلر کتنی اچھی کریمی سی بن گئی ہے کلر کتنا اچھا ہو گیا اس کو میں ریپ کر کے فریج میں رکھتوں گی تاکہ یہ اچھی سی چھنڈی ہو جائے اب دوسری طرف میں مٹن کی بریانی بنا رہی ہوں بریانی کی ڈیٹیل ریسپی میرے چینل پر پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جی اس میں گرم مسالے پانی پیاز ٹیماتر سائی چیزیں ڈال کی گلنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کو تقریباً میں پندرہ منٹ کے لیے گلاؤں گی اس میں ساتھ ہی نمک بھی آئیڈ کر دیا ہے میں نے اور گرم مسالوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی کافی سیو رہتی ہے درد سے مختلف مسائل سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا گرم مسالے ضرور کھانے چاہیے ہر بندے کو کھانے چاہیے جن کو نہیں عادت وہ تھوڑے تھوڑے سے سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ عادت بن جائے گی آپ لوگ کبھی گرم مسالے کی کیلوریز چیک کریں اس میں کتنی کیلوریز ہیں لونگ یہ بڑی علائی چیز دارچینی دارچینی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے اچھا گوش گل چکا ہے تو اب میں اس میں کچھ اور مسالے سپائس وغیرہ ایڈ کر رہی ہوں مرچیں دھنیاں پاورڈر ہمچور اچھاٹ مسالہ اور کوکنگ آئل کے دو تین چمچے اور ایک سائٹ پہ میں نے چاول بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں اور اس میں میں نے نمک اور گرم مسالہ ڈال دیا ہے پلس یہ جو مٹن کی بیف کی یخنی نکلی تھی وہ بھی میں نے اس میں دی تو میں چاولوں میں پانی پورا پورا ڈالتی ہوں تاکہ وہ زیادہ مجھے نکالنا نہ پڑے بوائل ہوتے ہیں پانی ڈرائے ہو جاتا ہے تہہیں لگاتے ہیں اور بریانی تیار اور اس طرف جی میں نے بیف میں کچھ علو بھی ایڈ کر دی ہیں اور اس کو بھی ساتھ ساتھ میں بھون رہی ہوں وہ بھی تقریباً تیار ہونے والا ہی ہے اور جب وہ تیار ہو جائے گا تقریباً پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا ایڈ کر دیتی ہوں نہ دہیں کھٹا نہ میٹھا اس طرح کا کوئی ایشو نہیں آتا اور جلدی جلدی میں تیار کر رہی تھی گیسٹ ہمارے پہنچنے والے تھے تو لہٰذا میں نے ہری مچے بھی کٹ کی یہ تھوڑا سا میں نے اس میں بریانی مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے کہ خوشبو آتی رہے اب آپ دیکھیں چاولوں کا پانی ڈرائے ہونے والا ہے جیسے ہی پانی ڈرائے ہوتا ہے تو میں نے اس میں تہیں لگا دینی ہے تو ماشاءاللہ جی اس طریقے سے میری پریکٹس بھی کافی ہو چکی ہے اور میں دو ہی برطن استعمال کرتی ہوں یہ نہیں کہ چاول بوائل کی ہے کسی اور برطن میں نکالے گوش فرائی کیا کسی اور برطن میں نکالا بہت محنت بچ جاتی ہے اگر آپ تھوڑا سا طریقے سے کام لیں تو اس طریقے سے یہ اینڈ پہ میں اس میں کالی مرچیں اور گرم مسالہ وغیرہ ڈالا ہے اس کی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب میں نے چاول بھی ادھر تقریباً تیار ہی ہو چکے ہیں تو وہ تہیں لگا دوں گی اگر آپ کو دوبارہ سے ڈیٹیل بریانی کی ریسپی چاہیے ہوگی تو مجھے کمرٹس باکس میں ضرور بتانا ہے آپ نے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے کروں گی اب یہ میں نے چاول پورے کے پورے اٹھا کے اس کے اوپر ایڈ کر دیں پورے مسالے کے اوپر مسالہ نیچے چاول اوپر ایک تہ چاولوں کی اور ایک تہ پورے گریوی اور گوش کی اور دوسری تہ چاولوں کی لگ گئی اور اوپر میں نے ہلکا ہلکا زردہ کلر چھڑک دیا ہے اور اخبار پہ ہی رکھ کے ہمیشہ میں دم لگاتی ہوں اچھا اس کو میں کوکنگ رینج کے نیچے رکھ دیتی ہوتی ہوں تاکہ وہ اچھے سے تیار ہو جائے اور اب میں مسالے کے لیے گوش کی لائے ہے اور اس کو بھی میں فرائی کروں گے اور سالن تیار کر لوں گی اس طریقے سے ساری ڈشیں جلدی جلدی بن جاتی ہیں اس میں میں سپائس وغیرہ ڈال رہی ہوں گوش یہ بھی تقریباً گل چکا ہے اس میں سپائس وغیرہ ایڈ کروں گے کوکنگ آئل ایڈ کروں گے اور بس اسی میں میں اس کو فرائی کر لوں گی تو اس طریقے سے یہ ہمارا سالن بھی ساتھ ہی رڈی ہو جائے گا تو دیکھیں جی میں نے ایک ملائی سے گھی بنانے سے لیے کہ کتنا اچھا دعوت کا رینجمنٹ بھی سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہو گیا نا ماشاءاللہ الحمدللہ تو یہ ہمارا جی مٹن کورما بھی تیار ہو گیا ہے اس میں بھی میں نے ہری مٹچیں کٹ کر کے ڈال دی ہیں ساتھ ہی اور اس میں میں اچھے طریقے سے فرائی کر کے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی اور دم پہ رکھ دوں گی تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے جی اتنا زبردست اس کے اوپر گریوی آ جائے گی اور سب کچھ اچھا تیار ہو جائے گا آجا جی چونکہ گیسٹ آ رہے تھے کافی چیزوں کی ویڈیو بان نہیں سکی لیکن سب کچھ میں نے جلدی 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 کیا ہے اور ماشاءاللہ جی دیکھیں کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے کورما ٹائپ تیار ہو جائے ساری اخنینی ایڈ کروں گی دیکھوں گی کتنا اس کو میں لیکوڈ کرنا ہے اس کے مطابق اب ہلکی ہیٹ پہ ڈھام دوں گی کور کر کے تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو جائے گا ٹائم تو لگتا ہے لیکن کام بہت اچھا ہو جاتا ہے اب جس کو میں نے کور کر دیا اور یہ ہے ہمارا کھانا تیار اور یہ ہے فائنل لک سب اس یمی کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اوکے جی دعاوں میں یاد رکھے گا یہ فروٹ کی بھی ڈیش ایک میں نے تیار کر کے رکھی تھی جو کہ شو نہیں کی تھی اور یہ ہمارا گھی بھی ہے جو کہ ماشاءاللہ بہت اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی